ہماری گھڑی پوری ہو گئی ہے ہمارے بیج میں گول سیوہ آئیوکے ہریانہ گول سیوہ آئیوکے چیئرمن شریف سلمن کمار جی گھر ہماری بیچ میں آگئے ہیں اور ان کے ساتھ بائیس مجھے میں شریفیدیا ساکر جی باگلا نمشکار سواگت آپ کا کے ہریانہ پہ میں ہوں آپ کے ساتھ رمیش جاکڑ اور اس وقت میں موجود ہوں بنوالا گاؤں کی گوشالہ میں اور یہاں پہ آپ کو بتا دوں کی ہریانہ گوشیوہ آئیوکے چیئرمن پردیش ادھیکش شرون کمار جی اور ان کے ساتھ ساتھ اگر بات کروں تو وائس چیئرمن یا اوپردیش ادھیکش اگر بات کروں تو ویدیش اگر بگلا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کچھ چرچہ کرتے ہیں سب سے پہلے بات چیت کریں گے شرون کمار جی سے شرون کمار جی آج آپ لگ بگ سرسا گاؤں کے گوشالہ کے اندر ویجٹ کر رہے ہو کیا ہمارا مقصد یہ یہ کہ ہریانہ کی گوشالہیں انت ہو انساندھان ہو اس میں اور نسل صدار کے کاریاں ہو اور وہ سوالن بھی بنے اور اس کے لیے ہم نے ہریانہ راجے گوشالہ سیوہ سنگ کا شرسا میں کاریکرم تھا اس میں پورے جلے کی گوشالہوں کے پرتینی دیا ہوئے تھے اس کاریکرم میں بھاگ لیا اور سب ہی نے ہاتھ اٹھا کر پوری طرح سے سمرتن کیا اور کچھ ہو سڑے انساندھان کا کام نسل صدار کا کام کر رہی ہے سر میں لگ بگ گوشالہ میں گیا ہوں گوشالہ کی کوریز لگاتر کرتا رہا ہوں لیکن لگ بگ گوشالہ کی ایک ہی سمسیہ ہے کہ انہیں سرکار کی اور سے کچھ پروتسان راشی نہیں ملتی ایک پشو کا گیارہ روپے یا اکیس روپے پرتین دن کے حساب سے بتایا جا رہا ہے ملتا ہے وہ نا کافی ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سرکار کو بھی سور کوئی دھیان دینا چاہیے اس راشی کو اور زیادہ بڑھایا جانا چاہیے جس پرکار سے یہ جو پرگتی شل گوشالہیں ہیں ان کے اتھان کے لیے بھی کچھ الگ سے بجٹ نرداریت کرنا چاہیے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ہریانہ کے اندر جب بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار آئی آج سے چھے سال پہلے سب سے پہلے سب سے کٹھور پورے بھارت کا جو گو سرکشن اور سوردن قانون جو تھا ہریانہ گورنمنٹ نے مانے مکہ منطری منورلال جی کی نیترطوں میں بنایا اور اتنا کٹھور قانون کے جس میں ایک لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہے اور سات ورس تک کی قید ہے دس ورس تک کی اس پرگار کا قانون یہ تیہ کیا گیا اور جہاں تک کا انودان کی بات ہے ہریانہ کے اندر گو سارہوں کو انودان پچھلے پانچ ورس میں سو کروڑ کے لگ بھگ دیا گیا ہے اور وہ مسینوں پر سیڈ نیرمان پر اور گو سارہوں پر پرکرتی کاپدہ میں چارے کے لیے نیک کو پرکار سے دیا گیا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اس کام کے لیے ہم کرتس کلب ہے جب تک ایک بھی گھو ماتا سڑک پر رہے گی گو سیوہ یوک کا مانے مکہ منطری منورلال جی کے نیترطوں میں کاریاں رکے گانی یہ میں آپ کو ویسواس دلاتا ہوں شکریہ سر باتچیت کے لیے ابھی چلیے ہم وائس چیئرمن جی سے بھی دو منٹ کے لیے بات کرتے ہیں سر آپ سرسا اور فتح آباد کے پربارے بھی ہیں گو شالاؤں کے تو آپ کی نولیج میں ایک چھوٹا سا سنگیان میں ایک معاملہ لانا چاہوں گا دڑبا کلا کی گو شالہ ہے اگر بات کروں تو سرسا جلہ کی بنوالا گاؤں کی گو شالہ ہے اور فتح آباد جلے کی گدلی جاتان گاؤں کی گو شالہ ہے جن کا کہنا ہے کہ اگر سرکار یا کوئی آیوگ انہیں کچھ راشی دے اس طرح سے پروچساہن دے تو وہ گو شالہ میں نسل صدھار پہ بھی بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں بس تھوڑی سی سی یوگ کی ضرورت ہے تو کس طرح کا رو جان آپ کو رہے ہیں ایسا ہے کہ ہم کیول ان پانچ گو شالہوں جن کے آپ بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہی نہیں میں نے منچ سے بھی کہا ہے یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم پچاس گو شالہوں کو چند کر چکے ہیں اس کے علاوہ ہم نے انہیں گو شالہوں کو آج سرسا جلہ کی گو شالہوں کو بھی آہوان کیا ہے کوئی بھی اور گو شالہ بھی اس ونش صدھار کے کارکرم میں سمیلت ہونا چاہے گی تو ہم اس کو سمیل کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے لیے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ان کو ونش صدھار کے لیے سیمن کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے ان کے لیے سیکس سولٹیڈ سیمن یعنی کیول بچھڑیاں پیدا ہوں پچاسی سے نبی پتیشت اس سیمن کی ویوستہ کر دی ہے اور سبھی جلوں میں وہ سیمن دیسی گو ونش کا پہنچ چکا ہے سر آنے والے سمیہ میں کس طرح کا پریاس رہے گا تاکہ جلے دونوں جلوں کی یا پورے پردیش کی گوشالاؤں کو تھوڑا سا اور اتصاحن ملے جس سے کی تھوڑا گوشالاؤں آتم نربر بن سکتے ہیں ابھی پیچھے آپ کو دھیان ہوگا مودی جی نے کہا تھا ووکل فور لوکل آتم نربر بھارت ہر وشے میں ہو تو آتم نربر بھارت کا مکھے مادھیم گو ماتا بنے اور گو ماتا کا جو آتم نربر بھارت کا جو ابھیان ہے اس میں ہریانہ سر مور بنے اور ہریانہ حالانکہ میں سارے ہریانہ کا ہوں پھر بھی جو دو زلوں کی پربہار میرے پاس ہے تو میرا یہ ادیشے رہے گا کہ فتح آباد اور سرسہ جلہ اس میں سر مور بنے اور لوکل فور لوکل کا آدھار آتم نربر بھارت کا آدھار گوونش کے مادیم سے سرسہ اور فتح آباد زلہ بنے یہ ہماری پراتھ مکتا رہے گی شکریہ سربادچت کے لیے تو یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ دونوں نیتہ جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے پردیش حدیق شوروب پردیش حدیق شنی کی چیئرمن اور وائس چیئرمن تو ان کا صاف طور پہ کہنا ہے کہ گوشالوں کے صدار کے لیے ان کا لگاتار جو پریاس ہے اور اس کے ساتھ اگر نسل صدار کی بات کریں تو گوشالہ میں جس بھی گوشالہ میں جا رہے ہیں اس گوشالہ میں نسل صدار کی بات یہ سپیشلی کہہ رہے ہیں اگر بنوالا گوشالہ کی بات کریں تو انہوں سندھان کے اندر کا نام انہوں نے رکھا ہے تو چیئرمن صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں سندھان کے اندر لگنا چاہیے لیکن لگے گا تب ہی جب اس گوشالہ کے پاس کچھ بجٹ ہوگا کچھ پیسہ آئے گا پیسہ سرکار کتنا دے رہی گیارہ روپے یا اکیس روپے پرتی پشو کے حساب سے دے رہی ہے اور انہوں سندھان کے اندر کی بات کرتے ہیں چلیے کھر آنے والے سمجھ میں میں نے ان کو باوقت تو کروا دیا ہے کہ اس طرح سے اگر گوشالہوں کو اور زیادہ پروچسان راستی ملتی ہے تو یہ گوشالہیں جو ہیں آتم نربر بن سکتے ہیں اگر بات کروں تو بنوالا گاؤں کی گوشالہ دڑبا کلاں کی گوشالہ اور فتہ آباد جلے کے گاؤں گدلی جاتان کی گوشالہ جو ہے یہ آتم نربر بنی ہوئی ہے اپنا کچھ جو پروڈکٹ بنا کر کے سیل کرتے ہیں جس سے کہ ان کو کچھ انکم بھی ہوتی ہے آرننگ بھی ہوتی ہے جس سے کہ گوو کے چارے کی ویباشتہ بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے خیر آنے والے سمجھ میں کیا گوشالہ آیوگ یا گوشالہ سنگ یا ہریانہ سرکار اس بارے میں کتنا دھیان دیتی ہے کیا ان گوشالہوں کو آتم نربر بنانے یا دوسری آس پاس کی گوشالہوں کو سیوگ دینے لائق بناتی ہے یا پھر یہ کیول وعدے کے وعدے یا دعوے کے دعوی آشواشن کے آشواشن رہے جاتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا کیمرہ سہوگی سنیل کے ساتھ رمیش جاکھڑ کے ہریانہ